تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رزوین ایڈ ورگ انٹرنیشنل اسلامی ورکسائٹ یہاں صرف مسلکِ اعلیٰ حضرت اور حضور تاج شریعہ کو ماننے والے علماء اکرام و شورہ اسلام کی نات پاک اور عقائد کو سوارنے والی تقریر اپلوڈ کی جاتی ہیں خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی آپ حضرات اپنے آن کے کونفرنس جلسے کی ریکورڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابط کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی واتس اپ نمبر 788 788 57 44 4 1 6 5 مشاہد ملت لے وہ حبیوں کی چائے نہیں بھی ہے مشاہد ملت لے غادیانیوں کی چائے نہیں بھی ہے مشاہد ملت لے صلاح کلیوں کی آنٹھائی ملایا ہے بلکہ آدھا حضرت کے وہ شیر نے ہمیچہ یہی گل ملایا ہے کہ کل کے ربان ہے خنجر بلکہ آدھا کل کے ربان ہے ج�데 خرد کییہ آدھا حضرت ڈکیر اکدھے کہتھ Todos خیر من آئین اے چھپدی کے شوربوں اگر تم نے امی بھی اممہ کا دودھ پیا تو سامنے والے ہم کالبی والے کھٹ پل کر اکھلی میں گل نہیں بھولتے ہیں ہم کربلا جائے سرکتان میں جا کر اپنے سینے پیش کر دیتے ہیں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تک پہ قبود نہیں کیا اپنی پاکی سامنہ کا دودھ بیا ہے اس لیے سکھایا ہے چاپ سہتے لے مگر اپنے قرآن کو کبھی پامال مت دھولے 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 چند دن کی کتابیں پڑھ لے لے کے بعد اپنی نیابت اور سیادت پر مت اتھولے ہر ایک آلہ حضرت کا وہی مقدوم ہوگا جو آلہ حضرت اور آلہ حضرت پر جو اصول بتائیں ہیں اس پر عمل کرتا ہوا لنا آج سیادت کا اور مقدوم ہولے کا ناجائز فائدہ مت اتھولے مقدوم کو مقدوم جب تک مالا جائے گا جب تک شہیت مصطفیٰ پر پھائیں گے سارا اور آنکھوں پر بلا میں آلہ حضرت تمہیں بٹھائیں گے مگر جس دن ہمارے آلہ حضرت کو کچھ کہو گے اس دن ہم جوتے کی ٹھوکر پر ماتے ہیں یہ آلہ حضرت نے چند ٹپوریوں کے چھکر میں آکھا یہ ٹپوری گڑائی اور کنالیوں میں نہانے والے خواجہ کے آنا ساگر میں نہانے والوں سے آکھر ہاتھ ملا دیں ہم آنا ساگر کے خواجہ کے آنا ساگر کے ماننے والے ہیں ہم نالی اور گشر میں نہانے والے نہیں ہیں وہی آنا ساگر ہے جسے خواجہ نے حکم دے کر اپنے پاک بلانے آج ہم وہی آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں جس نے کسی کے کہنے سے کچھ نہ کیا بلکہ جو پیارے رسول کی رضا تھی وہی کام کیا اور آج وستی مفتی آدم نے وہی قول دیا جو آلہ حضرت نے بتایا شیر بیشہ علی سنت نے وہی سمجھایا جو آلہ حضرت مفتی آدم نے بتایا اور ان کے لادل حضور مشاہد ملت نے اپنی آخری ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو وہی درس دیا کہ اپنی بیٹی کو کواری بتائے رہنا مگر کبھی کسی وہابی کے ہاتھ پر مک دینا کبھی کسی دو بندی کے ہاتھ پر مک دینا مگر کبھی وہابی کی بیٹی اپنے گھر میں نہ لانا آج وہابیوں کے آپ بیٹیاں دیتے ہو وہابیوں کی بیٹیاں لاتے ہو پھر ہم کچھ کہیں تو کہتے ہو یہ ہمارے خلاف بول کر گئے ارے تمہارے خلاف نہیں تمہاری ساتھ پشت کے خلاف بولیں گے ارے دشمن رسول دشمن رسول ہیں غدار رسول غدار رسول ہیں نبی کا دشمن نبی کا دشمن ہے صالح مصطفیٰ ہے اب سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ دشمن اپنے نبی کی دشمن کو مانو جو نبی کا دشمن ہے وہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے آج یہ لوگوں نے قول و اقوال کو چھوڑ دیا ہے جو اس کو چھوڑے وہی تو کہتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت کہنے کی کیا ضرورت ہے مسلکِ فلا کہا جائے مسلکِ فلا کہا جائے ارے ہم تم سے تھوڑی ہی کہتے ہیں کہ تم مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگاؤ ارے ہم اکیلے خالپی کے لوگ کافی ہیں مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگانے کے لئے آج یہ ہمارے خانقہوں کی شان ہے وہ خانقہ سونی ہے جس میں تاج الشریعہ کا لعنہ نہ لگایا جائے وہ خانقہ سونی ہے جس میں مفیت عالی حضرت کا لعنہ نہ لگایا جائے آج مفیت عالی حضرت سے جلد نہ کرتے ہو مسئلہ کے عالی حضرت سے حسد رکھتے ہو مسئلہ کے عالی حضرت سے کینہ رکھتے ہو اور فتاہ رضیہ اٹھا کر دیکھتے ہو ارے بیارے بھئیے پڑھلا کون جانتا ہے اور کون نہیں جانتا ہے اگر فتاہ رضیہ پڑھلا جانتے ہو تو ذرا اس کی عبارتوں کی اردو ہی صحیح تے پڑھ لیا کرو بعد رہے کسی اللہ میں مسئلہ اور کسی کے تھرجموں کی بات کرنا ذرا یہ تو سوچا کرو عالی حضرت سے جب پانی کی نیز میں پوچھی گئی تھی تو پانی کو پانی پانی کر کر امام احمد عزیٰ نے بتا دیا تھا اور مسئلہ احمد عزیٰ کا جاننے والے ہیں مسئلہ احمد عزیٰ کے ماننے والے ہیں تمہارے جیسے مسئلہ چورٹ ماننے والے نہیں ہیں جو یہ کہے مسئلہ بات ہے تمہاری بھی اپنی ایک مجبوری ہے کہ صلاح کھلیوں سے بھی نفافہ چاہیے دیو بنیوں کے یہاں بھی نفافہ چاہیے کادیانیوں کے یہاں بھی شادی میں جانا ہے دیو بندیوں کے یہاں بھی شادی میں جانا ہے ان کا بھی نکاح پڑھانا ہے ان کا بھی نکاح پڑھانا ہے ارے بھئیہ نکاح پڑھانے سے پہلے یہ تو دیکھ لو تمہارا نکاح بچائے کی نہیں بچائے یہ بھی تو دیکھو یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارا نکاح بچا کی نہیں بچا دوسرا نکاح پڑھانے سے پہلے اپنا بھی تو نکاح کر لو اور اگر نکاح پڑھانے کیلئے ضرورت پڑھیں تو نبی ریعہ علیہ حضرت قاری تسلیم رضا موجود ہے جو آپ کا نکاح پڑھا دیں گے اور یہ پڑھائیں گے تو الحمدللہ انشاءاللہ برقرار رہے ہیں مگر شرائط علیہ حضرت کی روشنی میں پڑھائیں گے کہ بد مذہبوں سے مرحفہ نہیں ہوگا جو بندیوں سے مصافہ نہیں ہوگا خادیانیوں سے ملنا نہیں ہوگا عدریسیوں سے مسلم ملنا نہیں ہوگا جمراتیوں سے نہیں ملنا ہوگا لبندیوں سے دور رہنا ہوگا سلطنیوں سے دور رہنا ہوگا اور رضا کے شاہدے والوں کو پرسینے سے لگا لگا ہم کہتے ہیں بھائیہ لوگ بڑی شدت کی بات کرتے ہیں ارے وہ کم کرتے ہیں ان سے زیادہ ہم شدت رکھتے ہیں ہمارا بات کیوں نہ ہو اگر ضیاء ملت ہوتے موجود اگر شریعت مصطفیٰ سے قدم ہٹا ہوتا تو ہم ان کو چھوڑ دیں کس لئے کہ کوئی سمجھوتا شریعت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے شریعت اپنی جگہ پر یکتا ہے جو شریعت کا قول ہے وہی ہمارے لئے مسلم ہے آج شریعت سے ہٹ کر مسئلے بیان کرتے ہو ذرا اپنے مسئلے بیان کرنے سے پہلے اپنے گھر کے ڈبوں کے مسئلے دیکھتے ہو اس لئے مسئلے یہ آتے ہیں کہ گھر کے مسئلے ختم ہونے لگے تو کیوں نہ مسئلے ملائے جائے ہم گھر کوئی مسئلے نہیں دیکھتے ہیں گھر میں ہو کچھ نہ ہو مگر شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے پائیں کیونکہ ہم عالی حضرت کا شیئر جنتے ہیں کہ دانا دانا میرے حضور کا ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے بس کہ دانا میرے حضور کا ہے اور یہ زمانہ میرے حضور کا ہے اور وہ زمانہ دے رہے ہو جو اکتا ہوں کاش یہ نئے نئے مسئلے پیان کرنے والے اللہ حضرت کے یہ شیر انہوں نے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہو اگر دیکھا ہوتا تو بالکل آئیسا نہ کرتا اگر نہیں دیکھا ہے تو ہدایہ کے بخش شٹا کر دیکھو دیکھ لو اسی دن سچے دل سے توبہ کرو اور یہ کہنا بند کر دو وہابیوں کے ساتھ چائے پینے سے کوئی وہابی نہیں ہو جاتا دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی دیوبندی نہیں ہو جاتا ہے سلاکلیوں کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی سلاکلی نہیں ہو جاتا ہے رابضیوں کے ساتھ بیٹھنے سے کوئی رابضی نہیں ہو جاتا ہے ارے میاں چھیٹ یہ کہ ہی جس میں کونہ پاک تلنے کے لیے کافی ہے ہم کیوں ایسی جگہ جائیں جہاں بڑ فلو پھیلا ہو ہم ایسی جگہ کیوں جائیں جہاں ڈیمو کی بیماری پھیلی ہو ہم ایسی جگہ کیوں جائیں یہاں جو ہے ٹائی فائیڈ اور ملے دیا پھیلا ہو اعلیٰ حضرت رحمے ان سب سے بچنے کیلئے کہا دور رہو اور اہل سنت والجماعت کے قریب رہو خود بھئے مسنونہ کے بعد جس طرح نے مقدسہ کی پاکی زہائیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب قدیم نے کلام پاک میں ارشاد پر رہا آج کچھ نئے پیدا ہوئے چناڑیوں نے نئے پیدا سیدہ چناڑیوں نے ایک نیا ترجمہ لائے کہتے ہیں آلہ حضرت کے ترجمے کو سو سال ہو گئے اب بدل دیا اور اس کو کچھ خانقہ والے لے کر آگے چل دیئے اے خانقہ کی پیرزادگان ذرا اس ترجمے کو لینے سے پہلے اپنے بزرگوں کے قول کو بھی تو دیکھ لو انہوں نے کیا قول رہا ہے آلہ حضرت جسے چاہیں برہادیں جسے چاہیں گھٹاد ہیں ہم زمانے کے ترجموں کو نہیں مانتے ہیں ہم آلہ حضرت کے اس ترجمے کو بانتے ہیں جسے کنز و نیمان کا آج کا ہے آج ترجمہ قرآن کنز و نیمان کیسے ملا یہ حضور صدر شریعہ کی دینہ ہے آلہ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا اے وقت کے مجدد امام احمد رضا وقت کی ضرورت ہے کہ ایک عربی زبان میں عربی کا قرآن پاک کا ایک اردو زبان میں سلیس ترجمہ کر دیا جائے آلہ حضرت اتنا مشروف تھے کتابیں لکھنے میں وقت نہیں تھا مگر کہا وہ وقت جو میرے آرام کا وقت ہے اب کاغذ قلم لے کر آج آیا کر امیں لکھا دیا کرو آلہ حضرت نے جو وقت آرام تھا اس کو بھی ترک کر دیا صدر شریعہ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ گئے آلہ حضرت نے ترجمہ قرآن کنزل ایمان لکھا لیا نہ کوئی تشنری تھی نہ کوئی لغت تھی آج ایک مسئلہ لکھنے کے لیے ہزار مسئلہ کرتے ہو قربان جاؤ وقت کے مجدد امام احمد رضا پر جو آلہ وقت تھا پر میں کسی لغت اور دنٹümüشنری اس کو دیکھ گئے اور وہ آرام کے وقت میں جو ترجمہ کنزل ایمان لکھا کر تیار کیا جب بڑے بڑے فلاسفروں میں عربی دانے جب اس ترجمہ کو چیک کیا اس ترجمہ کے ایک حرف کو کوئی کاٹ نہ تھا آج کے چناڑی چلے ہیں کاٹنے کہ اس میں کچھ ہیلا نکل آئے جس میں یہ کہا جائے کہ وہابیوں کو مسجد سے نہ بھگایا جائے دیوبندیوں کو مسجد سے نہ بھگایا جائے رافضیہوں کے یہاں جایا جائے ان کو کھانا کھلایا جائے ان کا کھایا جائے سنو یہ تمہارے باپ کی شریعت نہیں ہے رسول کی شریعت ہے وہ تھی رسول کی شریعت میں تمہارے جیسے بھی اس وقت بھی لوگ تھے سوچ رہے تھے رسول کچھ جان نہیں رہے ماذا اللہ استغفراللہ میرے آقا نے ممبر رسول ممبر پر پہنچنے کے بعد جب خطبہ دیا ہے تو تیرے دل میں کیا ہے مصطفیٰ نے بچا دیا اس کے دل میں کیا ہے رسول نے بچا دیا یہ سوچ رہا ہے کہ رسول نہیں جان رہے میری رسول نے ایک باغیہ نے باغیوں کو باہر نکال دیا آج کچھ جماعتیں آئیسی پائدہ ہوئی ہیں جو باغیوں کو اندر کرنا چاہے رہی ہیں پیارے لوگو یہ جائن لو جو باہر ہو گیا وہ باہر رہے گا اندر آنے کیلئے ایک ہی شرط ہے کہ آج لے ان کی پناہ یہی مشاہدے ملت کے زندگی پر گنگن آیا یہ نہیں کہا کم نظر آنے کی موٹ علفہ فاہ ہماری بریف کیس میں کر دے اندر آ جا بلکہ زندگی پر یہی گنگن آیا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہم بھی تجھے گلے لگانے کو تھیار ہو وہ ڈبلی کےٹ ہوگے جو تجھے گلے لگا رہے ہوں گے ہم اصلی لوگ تجھے گلے لگائیں گے مگر اشرف علی کو کافر کہنا ہوگا کافر نانوزی کو کافر کہنا ہوگا نشید گنگوہی کو کافر کہنا ہوگا عبدالوحاب نجدی کو کافر کہنا ہوگا جتنے بھی شیطان و لئین ہیں سب کو کافر کہنا ہوگا بعد میں ہمارے سینے سے لگنا ہوگا اور ان کو اپنا باپ کہے گا تو ہماری جوتے کی تھوکر پر جو دشمن ہے وہ دشمن رہے گا جو رسول کا وفادار ہے وہ ہمیشہ وفادار رہے گا وفاداری کی بنیاد پر صدیق کو صداقت مل گئی عمر کو عدالت مل گئی عثمان کو سخا و زنورینی مل گئی علی کو فاتح خیبر کا لقب مل گیا کس لیے ملا اس لیے نہیں ملا کی ادھر ادھر کی بات کی بلکہ انہوں نے جو کچھ کہا سب رسول کے قدموں میں وام دیا ابن عبدالوحاب نجدی آج میں یہ بات سوچ لیں اور سمجھ لیں پہلے کانوں میں اپنے سن لیں اگر کوئی لفظ کی ترتیب میں لفظ کی باتوں میں اگر کوئی جملہ نکلتا ہے تو میں تمہارے جیسا فسنے والا انسان نہیں ہوں آخر میں توبہ کر کے کلمہ شریف پر لے ہم پن کمرے اور کوٹری میں کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں ہماری رگوں میں نبی کا خون ہے ہم میتات میں کلمہ پڑھنے والے ہیں توبہ کرنا بھی جانتے ہیں کلمہ پڑھنا بھی جانتے ہیں کبھی پڑھ لیے یا استغراللہ ربی من کل زمی واتو ویلائی لا الہا علی اللہ و محمد رسول اس لیے بیانے لوگوں آج اپنے ذہن و فکر کو اس قابل بناو تاکہ تمہاری ذہن و فکر اتنا چاک و چوبند ہو لائق مبارک بات ہیں جنہوں نے اصلاح کی ہم ایسے اصلاح کرنے والوں پر انگشت علمائی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو سرِ خم تسلیم سلام پہ وہ آہ لگوں گے جو کوئی اگر اصلاح کرے تو اس کے خلاف فتوے دینے لگے فتوہ کیا ہے فتوہ کہتے ہیں کس کو ہیں فتوہ اس کو کہتے ہیں فتوہ اسی پر لگتا ہے جو شریعت کے خلاف ورزی کرتا ہے شریعت کے اصول کے خلاف ورزی کرتا ہے شریعت کے خلاف ورزی کر کے ہم نہ یہاں رہ پائیں گے نہ وہاں رہ پائیں گے یہ کہ شریعت تیرے باپ کی گھر کی نہیں ہے شریعت میرے رسول کی ہے اور ہمیں بھی قبر میں پہنچ کر رسول کے چہرے انور کو دیکھنا ہے میدان محشر میں سرکار کے چہرے انور کو دیکھنا ہو تجھے بھلے پالیا منٹ کی دھوتی والی کو دیکھنا ہو تو دیکھنا ہو مگر ہمیں دھوتی اور پلو گانے کو نہیں دیکھنا ہے میں قبر میں پیارے رسول کا چہرے انور دیکھنا ہے جس کے لیے اہلا حضرت نے برعیلی سے مشکرا کر کہ دیا ہے قبر میں نہرائی گے تاہشن چشمہ نور رکھے قبر میں نہرائی گے تاہشن چشمہ نور رکھے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی آیت خود میں مسؤول ہے کے بعد اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شفاہ حاصل کیا رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اہدن السراط المستقیم تنزل ایمان ترجمہ قرآن پر آلہ حضرت نے ترجمہ کیا رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا میں نے کہا تھا چلا دیا جائے تو اس میں لوگوں کو کچھ لوگوں کو بخار آگئے ارے بھئیے اپنی اصلیت بیان کرنے میں حرج کیا ہم چل نہیں سکتے ہیں ہمیں چلا دیا جائے ہم اپنے آپ کو فقر سے سر نہیں اٹھاتے ہیں ہم اپنے محبور رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں رب قدیر ہم چلنے کے لائق نہیں ہے ہمیں چلا دیا جائے ہم سمجھنے کے لائق نہیں ہے ہمیں سمجھا دیا جائے ہم سوچ و فکر کے لائق نہیں ہے ہمیں سوچ و فکر عطا کر دی جائے تمہارے چاہی سے چند کتاب چپ پڑھنے کے بعد اپنی مفتگیری پر دھلاتے نہیں ہیں ہم برعیلی کے مفتی آزم پر اٹھلاتے ہیں ہم برعیلی کے اختر رضا پر اٹھلاتے ہیں ہم بلی بھید کے مشاہد پر اٹھلاتے ہیں جس کا حضور مچھے پیشہ یہ سنت نے کم سنی میں مناظرے کے لیے بیج وہاں کے لوگ مناظرے کے لیے جب بلایا گیا تو لوگ سوچ رہے تھے کوئی بھاری بھرکم شخصیت مناظرے کے لیے آئے مگر جب حضور مشاہد ملت مناظرے کے لیے پہنچے تو گاہوالے سوچنے لگے یہ تو بچہ ہی مناظرہ کیا کریں مگر کہا گیا کم سے کم جمعے میں خطاب تو ہو جانے دو اور جب جمعے کی نماز کے وقت میں حضور مشاہد ملت کا خطاب ہوا تو ایسا ایسا تندہ نے شکن جواب دیا اس رضا کے چھیر نے لوگ بول اٹھے جب لاغلے کا یہ عالم ہے تو اس کے باپ کا کیا عالم ہوگا اور جب اس کے بنائم کا یہ عالم ہے تو اس کے تاجدار اہل سنت کا کیا عالم ہوگا جب تاجدار اہل سنت کا یہ عالم ہے تو ان کی سرکاروں کا کیا عالم ہوگا اور جب ان کی سرکاروں کا یہ عالم ہے تو ان کی سرکاروں کا کیا عالم ہوگا اور جب ان کے سرکاروں کے یہ عالم ہے تو اس بلی سرکار کا کیا عالم ہوگا ابھی تو پر ایلی سے یعنی حضرت مسکر آ کر بولتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے میری سرکاروں کے یہ جان لو سفر رضا کا خانوادہ یا پیلی بھید کا خانوادہ شیر نہیں ہے رضا کا ہر غلام شیر ہے اس لیے کہ شیر ہے کیا شیر ہے کیا ہم شیر سے بڑے غوثی آدم کے کتے ہیں اللہ حضرت نے بریلی سے مسکر آ کر کہہ دیا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے مگر کیا کیا جائے بھئیہ آج کل تین سب پیسٹھ نشانیاں پیدا ہو گئیں جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر سال کے بارہ مہین تین سو پین سٹھ دن نشانیاں ہی نشانیاں صبح دیکھو تو کوئی نشانی شام دیکھو تو کوئی نشانی دو پہر دیکھو تو کوئی نشانی تیسرے پہر دیکھو تو کوئی نشانی دکان نہ چلے تو پیرنایا گھر نہ بھیلے تو پیرنایا کاروبار نہ چلے تو پیرنایا ہم جیسے تیرے جیسے مرید ہو تیرے جیسے پیر نہ پوری پیر کے ماننے والے نہیں ہیں ہم پیرانے پیر کے غلام ہیں ہماری ذہن و فکر میں آلہ حضرت کا یہ شیر گنگلاتے رہتا ہے کہ جب تک بکانہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکانہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انول کر دیا مگر بھئی انول جب بھی ہوگے جب ہاتھ پر بکھ ہوگے مگر آج کچھ لوگ ٹی وی پر بکھنے لگے کچھ لوگ بیوی پر بکھنے لگے ٹی وی اور انٹرنیٹ اور ویڈیو اور لپ تھاپ پر مت بکو بکنا ہے تو تاجش شریعہ کے ہاتھ پر بکھو اور تاجش شریعہ وہی تاجش شریعہ ہے جسے جانشین مفتی عاظم کہا جاتا ہے اور مفتی عاظم اسی ذات کا نام ہے جس نے برعیلی سے بیٹھ کر غوث عاظم کا جلوہ دکھا دیا تھا اور مفتی عاظم وہی مفتی عاظم ہے جس کو نوری میاں نے بچپنی میں اپنا بنا لیا تھا اور نوری میاں وہی ہے جسے شاہ برکت اللہ نے عطا کیا تھا اور شاہ برکت اللہ وہی ہے جسے میرے دادا شاہ فضل اللہ نے عطا کیا تھا اور شاہ فضل اللہ وہی ہے جسے بارگاہ غوثیت سے ملا تھا اور بارگاہ غوثیت وہی ہے جسے کربلا کی بارگاہ سے ملا تھا اور کربلا کے حسین کی بارگاہ وہی ہے جسے بارگاہ کریم کے لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین ایج کہ کچھ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ اپنے اپنے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے پیارے لوگوں ہم چہرے دکھا کر مرید نہیں کرتے ہم تاج شریعہ کا نام بتا دیتے ہیں دیوانے آج آیا گا دیوانے واتٹ پروپ پنجال اور بہترین اے سی والا ہال نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں جنگل میں بٹھا دو کاتو پر چلا دو مگر ایک بار مفتی آزم کے لادلے کا چہرہ دکھا دو کاتو پر چلنا گوارا ہے مگر اختر رضا کا چہرہ دیکھنا ہمیں ضروری ہے کیونکہ اختر رضا کا چہرہ ہمیں ٹی وی نہیں دکھاتا ہے اختر رضا کا چہرہ ہمیں مووی نہیں بچھاتا ہے اختر رضا کا چہرہ ہمیں رابزیوں تک نہیں پہنچاتا ہے اختر رضا کا چہرہ ہمیں چلمچیوں تک نہیں پہنچاتا ہے اختر رضا کا چہرہ دیکھتا ہے تو ہمیں ترے غوت نظر آجاتا ہے ہمیں ترے کربلا نظر آجاتا ہے اور جب ترے کربلا دیکھتے ہیں تو گندہ دے خضرہ نظر آجاتا ہے ہم بالکتے ہیں حاجیوں آوے شہین جاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھو کہ کعبہ کعبہ دیکھو رابہ کاؤسر پپیاں کھو پڑھائی باتے آوے جود شہے کاؤسر کبھی دریاں دیکھو اللہ سبحان اللہ 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 ارسے مشاہدے ملت ہو آپ سوچ رہے ہوگے مشاہدے ملت کیا سوچ رہے ہوگے اس وقت مشاہدے ملت اپنی قبر میں گد گد ہوں کس لیے گد گد ہوں گے اس لیے ہوں گے کہ ان کے پیر خانے کا ذکر ہو رہا ہے ان کے مرزن زادے کا ذکر ہو رہا ہے جسے زمالہ تاجدار اہل افننت کہتی ہے پیارے لوگوں بیٹے کو راضی کرنا ہو تو باپ کو راضی کرلو اور باپ کو راضی کرنا ہو تو بیٹے کو راضی کرلو نیمہ تک جانے ہو تو نباس رسول کو راضی کرلو آج الٹی چال لوگوں میں چھلنا شروع کر دیا ہے سوچتے ہیں بومبے کے ڈان بن گئے بومبے کے ڈان مت بنو نبی کے سچے غلام بنو بومبے کا ڈان بننا ایک طرف ہے نبی کا سچا غلام بننا ایک طرف وہی ڈان کہلایا جاتا ہے جو سچا غلام ہوتا ہے ڈان ہوتا ہے ڈان کا مطلب آج تک نہیں جانتے ڈان کہتے ہیں ڈان کہتے ہیں کس کو ہے ڈان وہ ہوتا ہے جو باطل سے کبھی نہیں ڈرتا ہے ڈان وہ ہوتا ہے جو بج بج مو سننی درتا ہے ڈان وہ ہوتا ہے جو سلاکلیوں سننی درتا ہے سنیوں کے ڈان کو مشاہد ملت کہا گیا سنیوں کے ڈان کو موجودہ شیر بیشی کا شیر کچمیر کہا گیا شیر چمچیر کہا گیا حضرت رضا خان کا سنیت کا ڈون کا سپروائز اور مفتی بشیر یہاں موجود ہے اگر وہ ڈون ہے تو وہ اس کا سپروائزر پر موجود ہے ادریس رضا پر انگلی اٹھانے والو ادریس رضا پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا کالپی کے طور پر نگاہ اٹھا کر دیکھو برینی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے ذرا کالپی سے نگاہ ملا کر بات کر تیرا بھی ڈون کالپی میں موجود ہے کسی مائی کے لال سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم شاہ فضل اللہ کے بیٹے ہیں ہم نے ڈبے کا دودھ نہیں دیا ہے ہم نے تیرے جانے 365 کو راستہ دکھا دیا ہے ہم کالپی میں رہتے ہیں کالپی سے آتے ہیں اور دو چار باڈی گارڈ لے کر نہیں آتے اکیلے جاتے ہیں اکیلے آتے ہیں تجھ کو کھلا چیلیں یہ جتنے بھی غداروں ہوں کھلا چیلیں سارے باقیان امام احمد رضا کو کالپی کے فقیر کا کھلا چیلیں اگر تم نے اپنی ماں کا دور پھیا ہو تو آتے تو آتے ہو جائے چھپ چھپ کر کے ہاتھ میں چھولی کھیلتے ہو ادھر آؤ پیانے ہنر آجمائے جتیر آجمائے ہم جگر آجمائے اور تجھے اختر رضا کا مرتبہ سمجھاتے ہو جتیر آجمائے فرس اگر ماں کا دودھ پیا تھا میں نے جواب دیا تھا بس ڈیلا میں جواب نہ اختر رضا پر کچھ کہنے سے پہلے دیکھ لینا اختر رضا کے چاہنے والے کتنے موجود ہیں اب اختر رضا کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہم خون گرانے کے لئے تھے کیونکہ اختر رضا مفتی آدم اور عالی حضرت کے صرف اللہ علیہ کا نام نہیں ہے اختر رضا کالپی کے دیپا تھا یاد ہے کالپی کے چراغ کا نام اختر رضا ہے کالپی کے چراغ کو بچھانے تھے پہلے کالپی کے لان کو مٹھانا ہوگا بعد میں کالپی کے چراغ کو بتھانے کی کوشش کرنا اختر رضا ہمارا ہے ہم اختر رضا کے ہیں شیزاد ایزیہ اے ملک شیزاد ایزیہ اے ملک حبوب بارگاہ تاج شریعہ حبوب بارگاہ تاج شریعہ حبوب بارگاہ تاج شریعہ کالپی کے چراغ کو بچھانے کیا ذات کمزور ہو گئی ماذا اللہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے وہ ذات وہ ذات ہے جو آہد سے انسان کو پہچان لیتی ارے انہی کے دادا آلہ حضرت جب خشبو سے سیدوں کو پہچان لیتے تھے تو ان کے لالہ ہمیں آہد سے پہچان لیتے ہیں ابھی سانتہ کرج میں رمضان شریف کے موقع پر فقیر آذر ہوا حضرت آرام فرما تھے جیسے ہی آہد ہوئی پہچان گئے غیات میں آئے میں نے کہا حضور حاضر ہوں اختر رضا کو سمجھنے کیلئے پیارے دل اور آنکھیں اور بینائی سبتہ اختر رضا کو جب نہیں سمجھ پائے ہو تو آلہ حضرت کو کیا سمجھو دلی میں بیٹھ کر رسالے لکھنا سب کچھ نہیں ہے دلی میں بیٹھ کر رسالے لکھنا کوئی بڑی کام کی بات نہیں ہے دشمنوں کے جبرے میں گھس کر لکھ دینا یہ کام ہے دشمنوں کے نرگے میں بیٹھ کر ہاتھ گھنٹے میں لکھا ہے اے امام احمد رضا نے ادلم دولت المکھیہ جیسی اس کتاب آلہ حضرت نے دشمنوں کے موں میں گھس کر لکھ اگر تم نے اپنی امہ کے دودھ پیاو تو جا کر لکھو وہ آلہ حضرت ہے میرا جس نے ان کو جواب دے دیا اور ان کو لا جواب کر دیا اگر لا جواب آج کے دور میں میں اگر کوئی ذات ہے جو زمانے میں دشمنوں کو کوئی لا جواب کر رہی ہے تو دلی میں بیٹھنے والے مصنفی کے قلم کو نہیں بھی آلہ حضرت کا لاٹلا آپ دلو میمات کر رہا لا رہی ککبیر لا رہی رسالہ لا رہی گوزیا ماجہ کا ہندوستان ماجہ کا ہندوستان مچھلک کے آلہ حضرت شہر کالپی کہتے ہیں کہ کالپی سے نیا ضروری معاملہ نکل کیسے آیا اتنے زیادہ آتنگوادی پیدا ہو گئے اتنے کی بلاشت کرنا ہی پڑتا بہت دن کالپی خاموش رہا بہت دن خاموش رہا اور جب خطرے کے نشان کے اوپر پانی بہنے لگا تو اعلان کرنا ہی پڑا کہ علاقہ خالی تھا بہت دن خوب روٹی سیکھی تم لوگوں نے اب روٹی وہی سکھے گی جو وفادار ہوگا اب مسلک کے نام پر ہم تمہیں روٹیاں نہیں سیکھنے دیں وہی مسلک کے روشنی میں وہی چلے گا جو مسلک کا سچا وفادار ہوگا کیا تے کالپی سے ایک نیاف اتنا اٹھ گیا تمہارے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے شاہ فضل اللہ نے ہمیں دھکا مار کے کالپی سے ورنہ خود الحمدللہ اچھا بیجنس مین کاروباری تھا اچھا کھیتی باری کا ذمہ داری تھی اچھا کام سکوم سے آرام سے ایسی میں سوتا تھا آرام کرتا تھا اب نہ رات کو سونے کو ملے نہ دن میں سونے کو ملے مگر وہ سونا ایسی سے سونے میں اس میں بہت مزا کم سے کم آپ سے ملاقات تو ہو جاتی ہے بھئی یہ وہ والا پیر صاحب نہیں ہوں کہ مریض صاحب باہر سے ہی بھگا دیں رات کے بارہ بجے آؤ تو ملاقات دن کے بارہ بجے آؤ تو ملاقات اس لیے کہ ایسی امر جنسی ڈیوٹی پہ ہوں کہ کبھی چھٹی ہی نہیں ملتی کل اید تھی سب اپنے اپنے گھروں میں اید منا رہے ہیں حشمتی خانوادے نے حکم دے دیا آپ کو بمبئی آنا ہم نے کہا آپ کہہ گا ہم اید گھر میں منائیں ٹھیک ہے بھئیہ تم گھر میں بھئیہ لوگ ہو گھر میں اید مناؤ ہم کالپی والے ہیں چلے آئیں گی گرتے پرتے پہنچ جائیں ہمیں بھئیہ اپنی امانت کی حفاظت کرنا ہے تم ڈیوٹی پہ چھٹی بھئی گھر کے باہر معاملہ ہے ہمیں ڈیوٹی کرنا ہی پڑے گی ایک نہ ایک دن آپ کو ریشت تو دینا ہی پڑے گا آپ کام پڑے تو آپ ریشت کریے ہم گھر والے ہیں تو ہمیں تو ڈیوٹی نبانا ہی ہوگی چاہے وہ اوور ٹائم کریں چاہے ڈے نائٹ کرنا پڑے کرنا ہی پڑے گا آج کے ان دشمنوں کو تندان شکھن جواب دینا ہی پڑے گا میں ان چلم چوروں کے ساتھ بیٹھنے والوں سے کہنا چاہوں گا جو چلم چوروں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر چلم چیوں والی بات کرتے ہیں اختر رضا کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے دماغ کا نشاہ اتارو اختر رضا کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے دماغ میں بسی ہوئی گندگی نکالو جب تمہارے دماغ میں کوئی بات سمجھ میں آ جائے جب بات کرنا آج اُر سے مشاہد ملت ہے اُر سے مشاہد ملت میں کیا پیغام آپ کو چاہیے اُر سے مشاہد ملت سے آپ کو یہ پیغام ملنا چاہیے یہ پیغام آپ کو لے کر جانا ہے کہ آج ہم اس ذات عظیم کے عرص کو منا رہے ہیں جس نے اپنی پوری حیات اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی صلح کلی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا کبھی کسی دیوبندی وہابی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا بلکہ اپنے لادلوں اپنے خاندان اپنے بھائیوں اپنے احباب کو یہی در سے عظیم دیتے رہے کہ جینا ہو تو شان سے جینا ورنہ کبھی دیوبندی وہابیوں سے ہاتھ مت ملانا آج الحمدللہ اسی مرد مجاہد کا اڑس ہے جسے زمانہ مشاہد ملت کے نام سے جانتا اور پہتانتا ہم کالپی کے فقیر مشاہد ملت کو جانتے بھی ہیں مشاہد ملت کو پہتانتے بھی ہیں مشاہد ملت کو مانتے بھی ہیں کس لیے مانتے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ ما زرطاب رضا ہمیں موٹا موٹا نظرانہ دیتے ہیں اس لیے نہیں اس لیے ہم مانتے ہیں کہ مشاہد ملت نے ہمارے رضا کے مسلک کے ساتھ وفاداری کی ہے ان کے بھائیوں نے مسلک کے ساتھ وفاداری کی ہے ان کے والد نے مسلک رضا کے ساتھ وفاداری کی ہے اور رضا نے نانا چان احمد مختار کی شریعت کے ساتھ وفاداری کی ہے آج ہمارے اندر بھی وہی تیور ہونا چاہیے آج ہمارے اندر بھی وہی میاری زندگی ہونا چاہیے جب ہمارے اندر وہی میاری زندگی ہوگی آج جب ہمارے اندر وہی سلوک والی زندگی ہوگی پیارے لوگوں آج جب اور کبہ پہنڈ کر تہلے کا نام مجدد نہیں ہوتا ہے مجدد اس کو کہا جاتا ہے جو تمام زبانوں پر اوبور رکھے اسے مجدد زمانہ آ جاتا ہے آج ایک ارے گلی گلی میں مجدد ہیں نگر نگر میں مجدد ہیں آج تو کچھ ایک الگ نیا کلر نظر آتا ہے وہ ایسا کلر تو نظر ہی نہیں آتا پتہ نہیں کون سا یہ کلر ہے مہراشت گورنمنٹ نے لگتا کلر دے دیا ایسے کلر کے اپنے بھیس بنائے ہوئے لوگوں اگر اپنے آپ کو بھی درست کرنا چاہتے ہو ایک سیدھا پلیٹ فارم بھئیہ ہمارے ہاں ایک نمبر پلیٹ فارم نہیں ہے دو نمبر نہیں ہے تین نمبر نہیں ہے چار نمبر نہیں ہے پاچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بومبے میں تو سترہ پلیٹ فارم سی ایس ٹی اٹھارہ ہے ہمیں اٹھارہ پلیٹ فارم سے نہیں چلنا ایک ہی پلیٹ فارم ہے مسلکِ علا حضرت آج بومبے کے سی ایس ٹی جیسے اٹھارہ پلیٹ فارم پر لوگوں نے اپنے آپ کو چلانا چلو کر دیا بولتے ہم ایک نمبر سے جا رہے ہیں تو یہ دو نمبر سے جائے گا تو یہ تین نمبر سے جائے گا تو یہ پانچ نمبر سے جائے گا فارم صاحب بولے ہم سات نمبر سے جائیں گے فلانے صاحب بولے ہم دس نمبر سے جائیں گے وہ بولے ہم پندرہ نمبر سے جائیں گے وہ بولے ہم اٹھارہ نمبر سے جائیں گے ارے بھائیے یہ اٹھارہ پندرہ سترہ بارہ کے چکر میں تمہاری ٹرین چھوڑ جائے گی ایک ہی ٹرین ہے جو مدینہ شریف جاتی ہے جو ایک نمبر سے جاتی ہے ایک نمبر سے جاتی ہے جس کا دو نمبر ہے وہ تو آؤٹ ہیں ایک ہی نمبر سے جاتی ہے ایک ہی نمبر سے جاتی ہے جو ایک ایک والا ہے وہی کامیاب ہے ہمارے پاس الحمدللہ ایک رب ایک رب کا محبوب ایک رب کا صدیق ایک محبوب کا صدیق ایک میرا عمر ایک میرے عثمان ایک میرے علی ایک میرے حسین ایک میرے حسن ایک میرے غوثِ عاظم ایک میرے خاجائے عاظم ایک کالپی کے شاہ فضلاللہ ایک ماریرہ کے شاہ برکت اللہ ایک برعیلی کے احمد رضا ایک برعیلی کے مفتی عاظم ایک بیری بیت کے شیر بیشے لے سولت ایک برعیلی کے مجھبیری بیت کے مچائے دے ملت ایک برعیلی کے اعلی حضرت کے دیزاد تاجو شریعہ آج لوگ الگ الگ دو چار بنانے کے چکر میں لگیں پیارے جب تک تم آتے ہو جب تک یہاں پدوی اونچی ہو جاتا ہے ازہری میاں تھے لوگوں نے کہا ہم بھی ازہری میاں بنیں ہم بھی ازہری بنیں گے جب دور چالو ہو گئی خرگوش کچھوے والی دور چالو ہم بھی ازہری بنیں گے صاحب بن بن کر آ رہے ہیں مگر اتنے بڑے مصنف چوب اتنے بڑے کتاب چوب جو مصنفین کی بھی عبارتوں کو کھائے جا رہے ہیں سٹھا سٹھا صاحب آزم اس لیے کہ جو سارے صلاح کلیوں کو آزم کر جائے وہ کتابوں کی عبارتیں آزم کر گئے تو کیا بڑی بات ازہری صاحب بن کر آ گئے اور جب ازہری بن کر کوئی سوچنا سمجھنے لگے اتنی دیر میں میرے تاج شریعہ فقر ازہر بن گئے اتنی دیر میں میرے تاج شریعہ فقر ازہر بن گئے اب اببہ ہمیں بھی بیجو ہم بھی فقر ازہر بنیں گے ہمیں بھی گھر بار بیجو ہم بھی فقر ازہر بنیں گے مگر یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جب تک تاج شریعہ قبل ازہر بن گئے قبل ازہر بن گئے قبل ازہر بن گئے اب کہاں سے اب بہت برا اٹک گیا نہ اگلا جائے نہ نکلا جائے اگلتے ہیں تو اپکائی آ جائے گی اور نکلتے ہیں تو بدحضمی ہو جائے گی بھائیہ اتنا کیوں کھاتے ہو جو بدحضمی ہو جائے گی اگر حضم نہیں ہو رہا ہے تو حضم کرنے کے لیے ہم سے ایک ٹیبلٹ لے لیں اگر بدحضمی ہو گئی ہے تو ایک ٹیبلٹ لیں ایک نعرہ لگا مس لکے اللہ حضرات ایک نعرہ لگا مس لکے اللہ حضرات تو یہ ساری بدحضمی دور ہو جائے یہ نہ مت کہے یہ سعودی زندہ بات یہ مت کہے کی ریاض زندہ بات یہ مت کہے کی نجد زندہ بات یہ مت کہے کی فلا زندہ بات یہ کہہ دے کی بریلی شریف زندہ بات اور بریلی کو زندہ بات کہہ دیا تو وہیں سے اللہ حضرت پکار کر بول اٹھیں گے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے برستہ نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت بڑوں پر بھی برسادے برسانے والے میں مجرم ہوں اکا مجھے ساتھ لے لوٹی رستے میں ہیں جب بجا تھانے والے ایسے تھانے والوں کو بچا کر لے چلنے کیلئے آلہ حضرت آلہ حضرت اس میں لے چلنے کیلئے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی لے چلنے ساتھ تو ہم نے ترجمہ کیا تھا تو تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوا ہم نے کہا چلا دیا جائے تو پیٹ میں درد ہو گیا ایٹھن ہونے لگی آو آنے لگی پیچش پیدا ہو گیا زیادہ بدحضمی ہو گئی تھی تو دھونڈ لیتے دیوبند کدھا رہے چلے جاتے بدحضمی دور کر لے نہ ہم کسی کو چھیڑتے ہیں اور اگر کوئی چھیڑتا ہے تو ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں سنیوں کبھی کسی کو چھیڑنا مت اور اگر کوئی تمہیں چھیڑ دوتے اسے کبھی چھوڑنا نہ اس لیے کہ سنی کسی کو نہیں چھیڑتا ہے چھیڑنا تو تیرا کام ہے کوئی پلو کو چھیڑ رہا تھا کوئی دھوتی کو چھیڑ رہا تھا اے ان کے اچھا کہنے والوں اے دوسرے ملک کے جماعت سے آنے والے لوگوں ان بدبختوں کو اچھا کہنے والوں اور ذرا ان کے ملہوں کی حرکتوں کو دیکھا تھا جب دلی سے وہ دھوتی والی آئی تھی تو سارے ملہ جی تاک رہے تھے اس وقت تمہارا فتوہ اور تقوی کہاں تھا اس وقت بھی تو ذرا فتوے دیتے اس وقت کوئی نہیں تھے سب نے اپنے مو کو ڈھاگے سے سی لیا آج جب سنیت کا ڈنکا بج رہا ہے سنیت کا جھنڈا لہرہ رہا ہے تو آج کہتے ذرا ان کو بھی تو ملہ لیا جائے آج بہت لوگ کالرک سیدھا کر کے کہتے ہیں ہم آزمی ہیں یہ آزمی لقب کس نے دیا ہے یہ آزمی لقب تیرے بپا نے نہیں دیا ہے میرے رضا احمد رضا نے دیا امجد علی آزمی یہ لقب کس نے دیا یہ برعیلی کے احمد رضا خان فاضل برعیل بھی نے دیا آزم گڑھی لکھتے تھے مگر لقب دیا ہے جب سے رضا نے تو آزم گڑھی آزم آزمی ہو گئے آزمی آزمی ہے ہر ایک اپنے آپ کو آزمی نہ سمجھیں جو امام آزم کا ماننے والا غوث آزم کا ماننے والا خواجہ آزم کا ماننے والا حسین آزم کا ماننے والا وہی تو سچا آزمی ہے جو نجد کے نجدیوں کو مانے جو ندویوں کو مانے جو سلا کلیوں کو مانے جو رافضیوں قادیوں انیوں کو مانے ہم اسے صدر الشریعہ کا ماننے والا نہیں کہتے ہیں ہم اسے مفتی آزم کا ماننے والا نہیں کہتے ہیں لات کہو تو ہم مفتی آزم کے مرید ہیں مفتی آزم کا مرید کبھی سلا کلی سے ہاتھ نہیں ملائے مفتی آزم کا مرید کبھی دوبندی سے ہاتھ نہیں ملائے گا مفتی آزم کا مرید کبھی مفتی آزم کے لادلے کا دل نہیں دکھائے گا تو مفتی آدم کا سچا مرید ہوگا وہ مفتی آدم کا بھی احترام کرے گا مفتی آدم کے لات کا بھی احترام کرے گا یہ مفتی آدم کا جو جانشین ہے وہ کوئی للو منلو نہیں ہے مفتی آدم کے جانشین کا نام ہم سنیوں کی آنکھوں کا تارہ اختر رضا ہمارہ ہے آج اس محفل پاک میں حاضر ہونے والے لوگوں اپنے اندر بھی یہی تیور پیدا کرو اپنے اندر بھی یہی میار پیدا کرو کہ آپ کا چلنا ہو تو شریعت کی روشنی میں آپ کا اٹھنا ہو تو شریعت کی روشنی میں نہ سنی کو وہابی کے یہاں جاؤ نہ وہابی کو اپنے گھر پہ بلاؤ نہ وہابی کے ساتھ کھاؤ نہ وہابی کو اپنے ساتھ کھلاو جس بارات شادی میں نجدی وہابی دیوبندی رازی قادیانی صلاح کلی ہو ایسی بارات میں جانا لانت سمجھو لانت وہی بارات میں جاؤ جس میں سننی سے لقیدہ جا رہا ہو اسی بارات میں شرکت کرو جس میں نبی پر سلام پڑھا جا رہا ہو جس میں ڈراما ہو رہا ہو جس میں نوکنکی ہو رہی ہو جس میں آرکستہ ہو رہا ہو جس میں ٹیوی پاتے جا رہا ہو جس میں خلالے کار کیے دا رہا ہو ایسی تمام چیزوں سے بچتے ہوئے نظر آؤ یہی مشاہد ملت کا پیغام ہے آج سب ایک ہی بینچ لگائے ایک کونے پر وہاں بھی بیٹھا ہے دوسرے پر ندوی بیٹھا ہے تیسرے پر بفلانہ بیٹھا ہے چوتھے پر حضرت صاحب صاحب بیٹھے حضرت صاحب صاحب بیٹھے اللہ ما فلا 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 پتہ چلائے ایک دس چکاٹ لوڈ ہو جائے مرتبوں میں اتنے ڈگرییاں ہیں سب بھئی ہے ڈگری لگانا کچھ نہیں ہوتا ہے پہلے کے درمیان زمانے میں اگر کسی بہت بڑے ذات کے سامنے مولوی لکھتے آج اگر ان کے سامنے اللہ ما اور مفتی سے کم لکھا جائے تو چہرے پر ایک ہزار سلوٹیں پڑ جاتے ہیں اللہ ما مفتی مولانا لکھنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس پر عمل کرنا یہ کمال کی بات ہے اس پر زندگی گزارنا یہ کمال کی بات ہے مفتی لکھ کر مفت کے فتوے تو اس کو مفتی نہیں کہا جاتا ہے مفتی مفتی آزم جیسی ذات کو کہا جاتا ہے جس نے زندگی بھر کبھی شریعت کے خلاف فتوہ نہ دیا بلکہ لاد مفتیوں نے اپنے فتوے بیج ڈالے مگر مفتی آزم نے جو حرام تو اسے حرام کہا آج اختر رضا پھران نے قلم اٹھایا یہ سارے کے سارے تو بگ گئے اس چینل والے کے پیچھے مگر جب اختر رضا نے قلم اٹھایا تو کفر کا فتوہ دے دی ایک چینل والا اور ہے ایک چینل والا اور ہے جس پہ کفر کا فتوہ آیا اس لیے آئے لوگوں ارے ہمیں چینل کی ضرورت کیا ہے جب ایک ہی اسٹیشن کافی ہے تو کیوں بی بی سی لندن اور دور درشن اور زی سنیمہ اور زی ٹی بی لگانے کے جھکر میں ہو کیوں یہ سب سارے چکر چھوڑو ایک ہی نیوز چینل پر رہو ایک ہی پھر ساروں سنو جہاں سے ہمیشہ یہی آواز آئے کسی کی جے وجہ ہم کیوں پکارے کسی کی جی وجہ ہم کیوں پکارے کیا حیث ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یہی ہمارے لیے پھر سارا لکھا اور جو یہ نعرہ لگاتا رہے گا اسی کا تو بیڑا پا رہا ہے نہ ریال نہ درہم نہ دینار نہ ڈالر نہ فلا نہ فلا ہی کا ہے چکر میں پڑھے ہو پیارے آمنہ کے لال کے صدقے میں ملنے والے ٹکڑوں پر زندگی گزارو یہی کافی ہے پوری مت کھا ٹکڑا ہی بہت ہے ہمارے لیے ہم پوری کھانے والے نہیں ہیں ہم ٹکڑوں پر پڑھنے والے آلہ حضرت نے بارگاہ نبی میں عرض کیا ہے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے اے ان سے مشاہد ملت میں آنے والوں پیغام لو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال ہر مشاہد ملت کے مرید کا یہی میدار ہونا چاہیے ہر شیر ہندوستان کے مرید کا یہی میار ہونا چاہیے ہر حضور تاج الشریعہ کے غلام کا یہ میار ہونا چاہیے ہر مہررہ کے مرید کا یہ میار ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پیارے لوگوں وہ ٹکڑا وہ ٹکڑا اتنا عظیم ٹکڑا ہے جس کو وہ ٹکڑا مل گیا وہ وقت کا سکندر بن گیا جس کو وہ ٹکڑا مل گیا وہ زبورِ دنیا میں کوہِ حمالہ بن گیا آج لوگ چالس چالس گدھوں پر لاد کر بھی لے کر کتابیں لے کر چلے مگر کچھ نہ بن پائے جس نے اپنے سینے سے عشقِ مصطفیٰ کو لگا لیا وہ زمانے کا امام بن گیا زمانہ امامِ اہلِ سنت کہنے لگا زمانہ شیر بے شیر سنت کہنے لگا زمانہ مشاہدِ ملت کہنے لگا آخر کیوں آخر کیوں کیوں کہنے لگا کیا وجہ ہے جو زمانہ مشاہدِ ملت کو یاد کر رہا ہے زمانہ شیر بے شیر سنت کو یاد کر رہا ہے زمانہ آلہ حضرت کو یاد کر رہا ہے زمانہ مفتیِ آدم کو یاد کر رہا ہے آخر وجہ کیا ہے کیوں یاد کر رہا ہے تو اس میں کبھی سوچو تو آخر کیوں یاد کر رہا ہے زمانہ اس لیے ان کو یاد کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے زمانے میں ٹہلنے والوں کی بات نہیں کی ہے انہوں نے زمانے میں چلنے والوں کی بات نہیں کی ہے انہوں نے غمار راہ مدینہ کی بات کی ہے انہوں نے نقش پائے مدینہ وصول کی بات کی ہے انہوں نے غوث آدم کے قدم ناز کی بات کی ہے انہوں نے خاجہ پاک کے درے پاک کی بات کی ہے انہوں نے کالپی کے دروں کی بات کی ہے مارہ راہ کے سرکاروں کی بات کی ہے جب یہ زمانہ تاج تارے اہل سنت کہتا ہے وہ نگا رہا ہے مجھے تدین و ملت کہتا ہوا لگا لگا ہے آج کچھ لوگ چکر میں ہے کہ ہمیں لوگ عالی حضرت کہنے لگ مگر بھئیے چھے انچ کی دیوار پر مرکز نہیں بنتا ہے چھے انچی جگہ نہیں ہے مرکز بنانے کے لیے دوڑ رہے ہیں ایک زندگی نہیں ساری زندگی تم فائلیں لے کر دوڑتے رہو کچھ نہیں ہوں نہ مرکز بنا ہے نہ بنے گا سنا مرکز برعیلی کے نگر اور ڈگر سے مرکز نہیں ہے برعیلی کو مرکزیت برعیلی کے شہر سے نہیں ملی ہے برعیلی کو مرکزیت آلہ حضرت کی ذات سے ملی ہے اگر آلہ حضرت کی ذات تمہارے سام پاس میں ہوتا اللہ کا دکھاؤ بعد میں مرکز بنانے کی بات کھنلا ہم برعیلی شریف کو مرکز فرعیلی میں بکنے والے سرمے کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں برعیلی میں بکنے والے باس کی بنیاد پر نہیں مانتے ہیں ہم برعیلی کو مرکز آلہ حضرت کی ذات کی بنیاد پر مانتے ہیں مجھے دین و ملت کی ذات کی بنیاد پر مانتے ہیں تاجدار اینہ سنت کی ذات پر بناتے ہیں تم کو کھوڑا چیننگ ہے میرا لاؤ لا کر دکھاؤ آلہ حضرت ہم اسی دن سے تمہاری جگہ کو مرکز ماننے لگیں لاؤ لا کر دکھاؤ آلہ حضرت جیسا ارے چھوڑو آلہ حضرت کی بات آلہ حضرت تو تم کیا تمہاری ساتھ پشت نہیں لا پائے مفتی آزم جیسا ڈھون نہ پاؤ ارے اس وقت جو ہم سنیوں کی آنکھوں کا تارہ اے اپنے علم کی بڑے گہواروں میں اپنے آپ کے پانے میں کھیلنے والوں اے سی اور گدگدے گدوں پر سونے والوں بڑے بڑی مرگے کی موٹی موٹی بائلر مرگوں کی ٹھانگیں کھانے والوں اگر بہت ٹھانگیں مرگوں کی کھا ڈالی تم نے اگر تمہارے امہ کا دودھ اپنے تم نے پیا تو میرے اختر رضا ہی جیسا لا کر دکھا لا اختر رضا جیسا لا زندگی تیرے نام کر دوں گا لا لا کر دکھا اختر رضا جیسا جب اختر رضا کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ہو تو اختر رضا ہی کی تصف ہم اختر رضا کے اختر رضا ہمارے ہیں ہر اختر رضا چیر پیچھے مجھد سنت مشاہدہ ملت کا مرین کہتا ہے اختر رضا ہمارے ہیں اختر رضا ہمارے ہیں انہوں کے ساتھ customer یکینا یہاں بھی ہمارے ہیں وہاں بھی امارے ہیں ارے تم مانو نہ مانو اچھا ہے بھئیہ تھوڑی سی جگہ تو اور چھوڑے گی مت مانو بہت اچھا ہے تھوڑا تھوڑا سکروندہ ہے اسے ہی بہت زیادہ تھوڑا دو لوگ کم ہو جائیں گے تھوڑا چھوڑا جگہیں مل جائے گی فاروقی صاحب کو قاری شرافت صاحب کو قاری تصریف رضا صاحب کو دو لوگ کم ہوں گے تھوڑی جگہ ہی تو ملے گی ارے مت مانو ہٹو سائٹ میں ہمیں منانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ حضرت کو ماننے کیلئے کافی ہیں تاجد شریعہ ہمارے ہیں ہم تاجد شریعہ کے ہیں تم کیا تمہارے ساری بٹالین لگ کر بھی جتنی چنگال چھوڑی ہے یہ پوری جتنی چنڈال چھوڑی ہے جتنی بڑی پوری تمہاری چھوڑی ہے سارے کے سارے تم اپنے مرید اکھٹا کر لینا اتنے اختر رضا کے خلیفہ ہیں اور یہ سن لے جو اختر رضا کے اپنے آپ کو تاجد شریعہ کا خلیفہ کہتے ہیں اختر رضا کی بارگاہ کا چاہینے ماننے والا فقیر اعلان کرتا ہے جو اختر رضا کا خلیفہ وہی ہے جو اختر رضا کے وفاداروں کے ساتھ ہے جو اختر رضا کے وفاداروں سے نہیں خدداروں سے مصافح کرتا ہے میں دعوے کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں وہ اختر رضا کا خلیفہ نہیں آپ کہو گے یہ پاور کہاں سے ہو اس لیے یہ پاور ہے کہ پاور ہاؤس میں تو ہمیں بیٹھیں لوگوں نے جب خلافت کی بات کی تھی تو میں نے بس ڈیلا میں ایک جواب دیا تھا کہ بھئی اگر تم بوٹ پر لگے ہوئے سوچ ہو تو ہم منسج پر لگے ہوئے پورا پوری ہو پورا بان اب اس پہ بڑے لوگ چلائیں گے کیوں بند کیوں بند ایسی گرمی لگے کیوں بند کہیں گے ذرا اپنے نیچے والے سے پوچھو اس نے کیوں ایسا کیا پھر ہم کچھ نہیں کریں گے وہی مار مار ڈنڈا سیدھا کر دیں اس لیے لوگوں اکتر رضا کا وہی مرید ہے جو سلاکلی سے دور رہتے ہیں تاج الشریعہ کا وہی غلام ہے جو وہابیوں سے دور رہتے ہیں جو بندیوں سے دور رہتے ہیں سلاکلیوں سے دور رہتے ہیں وہی تاج الشریعہ کے مرید ہیں اللہ وہ مرید نہیں ہے جو بندیوں سے مصافحہ کریں وہابیوں کے آ جائے وہابیوں کا کھائے ان کو کھلائے وہ سب نام مراد تو زندگی بھر رہے ہیں مرادیں تو ہماری فوری ہیں جب مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں رالہ حضرت آگے دے لکھتے یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانے کشتی تو ہی تے چھوڑی لنگا لڑا آج جب یہ ڈوبنے لگتی ہے تو یہ اور یاد کرنے لگتا ہے تمہیں تو ڈال دو رسی ہمیں کنارے آ جائے وہ نہ خود کنارے پہ ہے نہ تمہیں کنارے لے جائے گا کیا ہوگا بھئی یا ختم کر دوں زرد ہو رہا ہو تو ختم کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں آج اپنے اپنے اندر سنو وہ مزاق پیدا کرو ممیار پیدا کرو اختر رضا کے مرید جب بننا جب اختر رضا کے اصولوں پر چلنے پر لائے کوئی ہے ہاتھ پکڑ لینا رسی پکڑ لینا کپڑا پکڑ لینا کوئی کمال نہیں ہے اپنے پہلے دل کو مضبوط کریں کہ ہم تاج شریعہ کے مرید ہونے جا رہے ہیں آج کے بعد وہابی کو سلام نہیں کریں گے آج کے بعد دیوبندی کو گھنے ہی بلائیں گے آج کے بعد باپ ہوگا چچا ہوگا خالو ہوگا سطر ہوگا نانا ہوگا دادا ہوگا اگر دشمن رسول ہوگا اللہ مارک کر بھلا دیں گے جب اکتر رضا کے مرید ہونا اللہ ہمیں مرید کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے ایسی ہی جو ہے بہت اوور ہو چکا ایسی ہی بہت ہاؤسفل لوگ ایجنٹ لگا لگا کے مرید کراتے فلا کو ہم سے مرید کرا دو بڑا کام اچھا ہو جائے ارے بھئی ہے ہم ایجنٹ والے نہیں ہیں ایجنٹ تو وہاں ایک وہاں بویٹھا ان کا ایجنٹ یہاں گھوم رہے بگل میں لٹکا ہے آتے جاؤ پھستے جاؤ آتے جاؤ پھستے اللہ 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 یہ معاملہ چلہا ہے مگر ہمارے یہ معاملہ نہیں چلہا ہے خدا کا شکر ہے ہمارا دل تو گد گد رہتا ہے جو گد گد رہتا ہے اس لیے رہتا ہے کہ وارے شاہ فضل اللہ ارے میرے دادا شاہ فضل اللہ کتنا اچھا نرالہ مرید آپ نے شاہ برکت اللہ کو بنایا کہ شاہ برکت اللہ نے اپنے لادلوں کے ذریعے احمد رضا ہمیں دے دیا احمد رضا نے مفتی آزم حجت الاسلام دے دیا اور وہ نے ہمیں آلہ حضرت کا جان مفتی آزم کا جان عشین اکتر رضا خان دے دیا آج ہم جتنا سنی فقر کریں کم ہے ہماری آنکھوں کا چمکنے والا روشنی کا نام اس وقت اختر رضا ہے اور میں یہ کہتا ہوں تو لوگوں کے پیٹ میں سیدوں کے پیٹ میں زیادہ درد ہونے لگتا ہے کہا صاحب آپ سید ہیں آپ خانقہ والے ہیں آپ کے مرید ہیں آپ کا اپنا حلقہ ہے کیا ضرورت ہے کہ خانزادوں کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم نے کہا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے ہم تعریف کرتے ہیں تو ہمارا کھانا حضم ہو جاتا ہے صاحب خانہ نے جتنا کھلایا سب حضم ہو گیا اس لیے کہ ہم آلہ حضرت کی بات کر رہا ہے جز دن واللہ العظیم اے میرے چاہنے میرے بھائیوں جس دن آلہ حضرت کا ذکر نہ کروں اس دن پیٹ میں بدحضمی رہتی ہے ہونا ہی ہونا چاہیے آلہ حضرت 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 آپ کہیں گے یہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلے پیارے جب ہم اس کو اچھے انداز میں رٹ لیں گے تو پھر جب آلہ حضرت کو ہم نے رٹ لیا تو پہلے علبے کی تختی یاد کرائی جاتی ہے اس کے بعد ہی تو آگے بڑھو گے جب پہلی ہی تختی یاد نہ ہوگی تو آگے کیا جاؤ پہلے عشق کی پہلی تختی یاد کرو بعد میں پہلی اگلی تختیاں یاد کرنا جب پلیٹ فارم ٹکٹ ہی نہیں لیے ہو تو ٹرین پہ کیا سفر کرو گے آج جنرل کا ٹکٹ لے کے لوگ سپر فاشٹ اور راجدھانی میں چڑھنا چاہے محلوم ہے فین کتنا لگتا ہے ٹی ٹی لوگ کپڑے بھی اتروا لیں گے اس لیے جہز کلاس کا ٹکٹ ہے اسی کلاس میں سفر کیا کرو مگر الحمدللہ آج تو کمیٹی والے نے فیلائٹ سے بلایا یہ فیلائٹ فیلائٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے وقت ہو رضا کا دیوانہ آواز دے تو ہم پیدل آنے کو بھی تیار البتہ وقت ہونا چاہے ہمارا کوئی آپ سے مہائدہ یہ سوال نہیں کہ آپ ہمیں فیلائٹ سی ہی بلائیے جہاں مسلک کی یہ ضرورت ہو ہم وہاں آنے کو تیار مگر آپ کا معاملہ بھی مسلک والا ہونا چاہیے ونہ آپ ہی بلائیں گے اور آپ ہی اگر ڈگم ڈول ہوئے تو آپ ہی پر پوری تقریر ہو جائے ہمیں ہمیں سوچنا کی نظر آنہ دیں گے کی نا دیں گے سارا مرگا تمہارا دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا نمک حرام کتنے ہیں ہم جانتے ہیں نمک کھانانے والوں رضا کے در سے ٹکڑوں پر پلنے والوں رضا کے لالوں کے ساتھ وفاداری کرنا سیکھو جس در نے تمہیں چلہ انگلی پکڑ کر چلہ سکھایا ہے آج اسی کے ساتھ بومبے کے سٹیجوں پر ٹپڑی کرتے ہو مکھول کرتے ہو ہستے ہو اپنے اندر ہونے والی تمام خلافاتوں کو بند کرو ونہ ایک دن تم کو بند کر دیا جائے گا ہم رضا کے دیوانے اور نہ اپنے رضا کے خلاف سنیں گے نہ رضا کے لال کے خلاف سنیں گے جو مرید اختر رضا تھا اختر رضا کے خلاف سن لیتا ہے وہ یہ سن لیں میری بات کان کھول کے اگر کان میں محل ہے تو برائیلی کا باز ڈال کے ساتھ کر کے سن لیں وہ مرید نہیں ہے مریض ہے مریض اور ایسی ملحق بیماری کا مریض ہے جو کبھی جن سے جاتی نہیں جو اختر رضا کا مرید ہوگا وہ کبھی آلہ حضرت کے خلاف نہیں سنے آلہ حضرت کے خلاف نہیں سنا تو سمجھ لو آگے تک کبھی خلاف سنی ہی نہیں سکتا مگر آج کل کیا کیا جائے کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے جو کہتے ہیں سب ان کے ساتھ بیٹھنے کے ان کے ساتھ بیٹھنے سے ان کے یہاں شادی میں جانے سے ان کے یہاں کی نکاح خانی میں شرکت کرنے سے کوئی وہابی دیوبندی تھوڑی ہو جاتا ہے پیارے لوگوں یہ تمہارے یہاں ہوگا درست مگر ہم اختر رضا کے ماننے والے ہیں ہمارے یہاں درست نہیں ہے ہم کل بھی اس کو غلط سمجھتے تھے آج بھی سمجھتے ہیں صبح قیامت تک سمجھتے رہے کل 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 بھی مائک پر نماز درست نہیں تھی آج بھی درست نہیں ہے صبح قیامت تک درست کم مائک پر پڑھو پڑھتے رہو اگر مائک پر نماز پڑھتے تو سنو مجھتے ایک سوال اور دو اس کا جواب آج کے بعد اگر مائک پر نماز پڑھتے ہو تو نیت یہ کرنا کہ میں نیت کرتا ہوں مائک کے پیچھے پیچھے اس ٹی وی کے مو میرا طرح پی سپیکر کے بلام کمپنی کے جہے کہ نماز پڑھنا تیری نماز ہو جائے گی مگر جب ہم نیت کرتے ہیں تو نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کے مو میرا طرف کعب شریف کہ اللہ اکبر نیت کر نماز میں بھی دخل نیت کر رہا ہے کسی کے پیچھے اور نماز پڑھ رہا ہے کسی کے پیچھے اور کہتا سب انہوں نے فتوہ دے دیا ذرا فتوے کو سن بیتو جا کے گھر تیرے نزدیک درست ہے تو شریعت میں لاکر دکھا کہاں سے درست ہے جواز کے جوازیوں اپنی زندگی کے پہلے جواز ڈھونڈو تو تم کس جواز سے بخشے جاؤ پہلے اپنی زندگی کے بخشوانے کے لیے جواز لاؤ بعد میں شریعت کے جواز ڈھونڈ کر لانا بریلوی مسلک کے نزدیک کل بھی مائک پر نماز درست نہیں تھی آج بھی نہیں ہے صبح یہی عالی حضرت کا پیغام ہے یہی مفتی ہے عادت کا پیغام ہے اے شیر بیش ہے انسلت مشاریت ملت اور اختر رضا کا پیغام نہ ہوئی ہے نہ ہوگی جو مائک پر پڑھے ہمیں وہاں نماز نہیں پانا اگر ٹرشٹیان عالی حضرت اختر رضا کے چاہینے والے ہو اور جو امام یہ کہے مائک پر پڑھا دیں گے کہ اس سے یہ کہے دو ہمیں تمہاری امامت خبول نہیں ہے ہمیں مائک والا امام نہیں چاہیے ہمیں عاشق رسول امام چاہیے لایس گوث آدم کے دور میں دکھاؤ مائک خواج پاک کے دور میں دکھاؤ مائک سرکار کے زمانے مملا کے دکھاؤ مائک کس ہمارے اصلاف نے مائک پر نماز پڑھی آج جیسا انٹرنیٹ پر مرید ہو رہا ہے جیسا مائک پر نماز پڑھ رہا ہے دیکھو بھئیے سیدھا مسئلہ ہے ٹیمم برخواست رہتا ہے جب پانی موجود رہتا ہے جب امام رہتا ہے تو مائک کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے مگر کیا کیا جائے آج کل امامت جو ٹی وی کے پیچھے ہو رہی ہے تو مائک پر ہی تو ہوگی امام ہے پاکستان میں مختدی ہیں ہندوستان امام ہے پاکستان میں مختدی ہیں ہندوستان میں تو مائک تو چلے گئی الحمدللہ ہمارا امام بھی ہندوستان میں ہے اور ہم مختدی بھی ہندوستان ہیں قریبوں کا قریب نوار بھی ہندوستان میں بھی ہے اور صبر کرنے والوں سابر بھی ہندوستان میں ہے سابر پاک بھی ہندوستان میں ہے وارث پاک بھی ہندوستان مغدوم پاک بھی ہندوستان میں ہے میرا مغدوم بومبے میں بھی ہے میرا مغدوم کچھا اچھا میں میرا مغدوم کلیر میں بھی ہے میرا مغدوم بریلی میں بھی ہے میرا مغدوم ماریرہ میں بھی ہے میرا مغدوم کلپے میں بھی ہے ہمارے مغدوم ہے دکھاؤ ہمارے کسی مقدوم نے مائک پر نماز پڑھائی آج مائک پر تو پڑھاؤ گے جب اپنے باپ دادا کے قول پر ہی نہیں ہو تو دوسروں کے جب قول پر ہو تو کرنا ہی کرنا ہے اس لیے کہ تم اپنے پیر کے ہاتھ پر نہیں بکے ہو پیسے کے ہاتھ پر بکے ہو اور آج کے زمانے میں بھائی میرا پیسہ بولتا ہے جس کی جیب میں کرنسی کی گھڑی پہنچ گئی جس کی جیب میں کرنسی کی گھڑی اسی کے لیے فتمہ جائے ٹی وی جائے کل تک ہکے مار مار کر ٹی وی تو نہیں آج کو ٹی وی کو بیوی بنا لیا ارے بھئی یہ کتنا ٹی وی ایڈ کمپینی نے تمہیں دے دیا ہے آج باغی کے کبھی ساتھ میں نہیں ہوتا ہے اور جو باغی کے ساتھ میں ہو اور پھر بھی یہ کہے کہ اختر رضا ہمارے ہے تو ہم یہ سے جھوٹا مانتے ہیں اس سے بھلا دنیا میں کوئی جھوٹا ہی نہیں ہے اس لیے اے لوگوں ہم سب سنی سیول عقیدہ مسلمان ہیں کوئی بار آج سنو جو میں کہہ رہا ہوں ڈھائی سوہ تین پونے چار پونے پانچ لوگوں کے ہم فتوہ کو نہیں مانتے ہیں ہم مفتی آزم اور اختر رضا کے فتوے کو مانتے ہیں اگر میری تقریر میں کوئی شرعی گرفت ہے اور تمہیں اپنی ماں کا دیت پیا ہے اختر رضا کے ہاں جاؤ فتوہ لے آؤ اختر رضا خان میرے اوپر اگر حکم شریعت کا کوئی فتوہ لگائیں گے میرا اصفر کم تسلیم ہے میں مجمع عام میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں ورنہ تمہارے جیسے بھپالچی مفتیوں کی ہم بات رہی مانتے ہیں ورنہ تو ڈگر 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 میں جو دیکھو بیک ہاتھ بگل میں بیک دبائے کون مفتی صاحب مفتی ہے ایک عبارت پڑھنا جانتے نہیں ہے مفتی ہے کتابیں بڑی بڑی لگائے ہیں اگر سچ میں ان سے پوچھا جائے مولانا آمیر صاحب کو بلا کہ اس کتاب کا صحیح نام بتا دو اس کی حجے کر دو تو اس میں اٹھک جائے مگر مفتی صاحب ہیں آج اس سے نیچے کوئی ڈگری ہی نہیں کوئی مولوی لکھنے کو تیار نہیں کوئی مولانا لکھنے کو تیار نہیں بہت اگر کم کی اسٹیٹس گرتے ہیں تو علامہ نہیں تو سیدھا مفتی ہے کیا بات ہے باہ 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 صحیح مگر الحمدللہ الحمدللہ ہم فقر کے ساتھ مفتی آزم جسے کہتے ہیں وہ وقت کا مفتی آلم ہم جسے فقر کے ساتھ مفتی اغتر رضا کہتے ہیں جو مفتی کہنے کے لائق ہے جس کا لو کے قلم جب اٹھتا ہے تو گھر اور بھر نہیں دیکھتا ہے رسول کی شدیت دیکھتا ہے اس طاہل پر اٹھنے والے فتمے پر جب مختر رضا نے کفر کا فتوہ دیا تو کیوں تمہارے داعت کے نیچے زبان دب گئی اس لیے کہ تمہارے لفافے بند ہونے لگے تمہارے نظرانے بند ہونے لگے تمہارے شکرانے بند ہونے لگے اغتر رضا کو تمہارے جیسے نظران شکرانوں کی ضرورت نہیں تھی اغتر رضا کی طرف تو فیض کا دریہ کالپی نے جاری کر دیا کالپی نے مہرہ را خود دیا مہرہ را نے برائیلی کو دے دیا اور برائیلی نے اغتر رضا کے سینے میں تیبست کر دیا آج الحمدللہ ہم سنی سیول عقیدہ مسلمان اپنے اصول کی روشنی میں اپنے محور اور مزاج کو بنائے اور جھوم کر ایک بات دروشی پہتے ہوئے نظر آئے اس لیے پہلے مسلمانوں آخر وقت میں چلتے چلاتے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا اگر تم اور سے مشاہد ملت ملاتے ہو تو مشاہد ملت کی زندگی کیا ہے اس پر عمل کرو اور سے شیر بے شائل سنت ملاتے ہو تو اس پر عمل کرو حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہو تو تاج الشریعہ کا کیا پیغام ہے اس پر عمل کرو مفتی آزم کے ماننے والے ہو اپنے آپ کو مفتی آزم کے قول و اقوال پر ڈھالنے کی کوشش کرو اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہو اعلیٰ حضرت کے اصول پر قائم ہو جاؤ مہرے را کے چاہنے اور ماننے والے ہو مہرے را کے بزرگوں کا کیا قول ہے اس پر عمل کرو کالپی کے ماننے والے ہو کالپی کے بزرگوں کا کیا قول ہے اس پر عمل کرو خواجہ پاک کے کیا قمک قول ہے اگر خواجہ کے دیوانے ہیں خواجہ نے کیا حصول دیا ہے اس پر عمل کرو بغداد کے غوث کے ماننے والے ہیں غوثیہ اگر نے کیا ہمیں تغدار دیا ہے اس پر عمل کرو حسین پاک کے ماننے والے ہیں حسین پاک نے کیا عظم حوصلہ ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرو مدینہ کے تشدار سے محبت کرتے ہو تم مدینہ کے تشدار کا کیا بارگاہ کے کیا عزت و احترام ہے تو مفتی آدم مدینہ کا احترام کیا ہے تو مفتی آدم بول اٹھیں گے خدا خیر سے لائے موتن بھی نوری مدینہ بھی گلیاں بھارا کروں میں اس لئے اپنی زندگیوں میں بیداری پیدا کرو کامیابی کا پیغام پیدا کرو انشاءاللہ آپ سے تو ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے اور جب تک آنا بند نہیں ہوگا جب تک ان کا بند میں جانا بند نہیں جب تک ہم آتے رہیں گے جب تک یہ وہاں جانا بند نہیں کرے جس دن وہاں جانا بند وہاں اسی دن ہمارا کالپی سے آنا بند ہم کہہ دیں گے سرکار بلکل ٹھیک ایک دم فٹ ہو گیا کلیر ہو گیا اس لئے اپنے آپ کو درست کر لو تمہارا مسلح سلامت رہے گا تمہاری امامت سلامت رہے گی تمہاری خطابت سلامت رہے گی تمہارا افتہ سلامت رہے گا تمہاری تصنیف سلامت رہے گی تمہارا مسنف ہونا سلامت رہے گا جب تک تم مسلح کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے رہو جب تک رضا والے تمہیں مانیں گے جب تک تم رضا کو مانو اور جس دن رضا سے ہٹے سنیے تمہیں کار دے کیونکہ کل کے رضا ہے خنجر کل کے رضا ہے خنجرے خونخارے برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں کیونکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کیادو کے سینے میں غار ہے اسے چارہ جو ہی کا وار ہے وہی وار وار سے پار ہے اور جتنوں کا میں رض کرتا ہوں وہ یہ نہ سوچیں کہ میں ڈر گیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا کل بھی ان کا رض کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں شاہ فضل اللہ کا بیٹا ہوں وہ شاہ فضل اللہ جب کسی سے نہیں ڈرا تو ان کا بیٹا کیسے ڈرے ارے کیوں ڈرے ہمارے پاس رضا جیسا اسلحہ موجود ہے اختر رضا جیسی شمشیر موجود ہے مشاہد جیسی دار موجود ہے فاتح کشمیر جیسی ذات ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس صفح سالار موجود ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بامبی آ خشمتی شمشیر موجود ہے اللہمہ مفتی بشیر موجود ہے مفتی محمود اختر موجود ہے حضرت اللہمہ فالا موجود ہے مولانا عامر صاحب موجود ہے ارے بھئیہ میرے یہ سب یہی ہیں حالہ حضرت کے چاہینے ماننے والے ہیں یہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں یہ ٹی وی کے نام پر نہیں بکیں گے انہیں خریدنے کی کوشش مت کرنا ونہ ہو سکتا ہے تمہارا ایڈ ہی پھیل ہو جائے اس لیے بیکار میں ان کے پیچھے ٹرائل مت کرو یہ پہلے اپنا سب کچھ دے چکے ہیں فالدو میں مفتی بشیر کے پیچھے ٹرائل کرنے میں لگے ہیں کیوں ہو سکتا ہے یہ مان جائے کچھ نرم ہو جائے ارے نرم ہم ہیں اپنے کے لیے اور گرم ہم ہیں وہابی کے لیے کل وہاں بھی دو بندی سے ڈرے تھے نہ آج ڈریں جب ہمارے امام نے حد کلیا پہن لی تو ہم ان کے غلام حد کلی پہننے سے کب ڈریں گے ہمیں حد کلی اور بیڑی پہننا سب گوارہ ہے مگر کبھی دشمن رسول گوارہ نہیں ہے استغفراللہ ربی و لکم ادنائیم و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین ایک بار آپ اور ہم سب پہننے مل کر استغفراللہ ربی من کل زندل و عطیب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام اےدن ابھی فیض نہیں مند ہوا ہے فیضی باقی ہے رکھ جاؤ مفتی بشیر صاحب باقی ہیں کلمے کلمے رضا کی مار بھی لاتھی سے کم نہیں مشہور نجدیوں میں بریلی کا بانس ہے اب جنابِ حبیب اللہ فیضی تشریف لارہے ہیں بس خانہ شروع حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورپ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت اللہ ومولانا الہاج الشاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہلِ سنت بریلوی کے بیانات شورا اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرررام یہاں اپلوڈ ہوت تو ہم سے اپلوڈ کریں الہاج شیخ سجاد حسین گزوی واتس اپ نمبر 0 788 57 44 1168 55 44 75 55 78 57 57 58 55 55 65